آن مر espoto آج ہم پڑھیں گے ہن مس پیمنل ایکسپیرمنٹ کے بارے میں تو اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ ایکسپیرمنٹ کیوں کیا گیا تھا تو یہ ایکسپیرمنٹ ایک ہائپوتسس تھا جسے روکس وزمن ہائپوتسس کہا جاتا ہے اس ہائپوتسس کو test کرنے کے لئے ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا چوکہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں کہ روگز ویزمن کا کیا ہائپوٹسز تھا تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایمڈیولوجس انہوں نے یہ کوسٹن آرائز کیا تھا کہ ایک سیل سے کس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ایک سیل سے کس طرح سے ایک ملٹی سیللر آرگینزم بنتا ہے تو اس کو بتانے کے لیے جو سائنٹس آر روگز ویزمن اس نے یہ ہائپوٹسز دیا تھا کہ جب سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جب وہ تقسیم ہوتے ہیں ایک سے دو ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کا جو جنیٹک میٹیریل جو وراستی مواد ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا جاتا ہے مطلب یہ کہ ہر سیل کے پاس ایک جیسا وراستی مواد جنیٹک میٹیریل نہیں ہاتا بلکہ وہ کیا ہوتا جاتا ہے وہ سمالر سے سمالر ہوتا جاتا ہے اور پھر ان پر جو سیلز رہ جاتے ہیں ان کے پاس صرف وہی جنیٹک میٹیریل ہے جو کہ ان کو چاہیے جیسا کہ ہم بات کریں کہ اگر کوئی ایسے سیلز ہیں جنہوں نے آئے کا سٹرکچر بنانا ہے تو ان کے پاس صرف اور صرف وہ جنیٹک میٹیریل یا وراستی مواد ہوگا جو کہ صرف اور صرف آئے کے سٹرکچر کے بنانے کے لئے ہوگا باقی کا جو جنیٹک میٹیریل یا وراستی مواد ہے وہ ان سیلز کے پاس پریزنٹ نہیں ہوگا یہ کس کا ہیپوٹسز تھا یہ راغز وزمن کا ہیپوٹسز تھا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہنس پیمن نے جو ایکسپیرمنٹ کیا آج ہم وہ سٹڈی کریں گے اور ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک سیل کو لے کے مطبق زائیگوٹ جو ہم زائیگوٹ کہتے ہیں کیا ہے جو کہ ایگ اور سپم کے فیوجن سے بنتا ہے جب وہ ڈیوائیڈ کرنے کے قریب ہوگا اب یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوا ہوگا لیکن تب کیا ہوگا کہ ڈیوائیڈ کرنے والا ہوگا اس نے اس کو ٹائے کر دیا ایک ہیمن ہیر سے جیسے کہ ہم یہاں پر اس ٹائیگرام میں دیکھ رہے ہیں جب اس کو ٹائے کیا تو دیکھا گیا کہ اس طرح سے ٹائے اپ کیا کہ اس کا نیوکلیس جو ہے وہ ایک طرف رہ گیا اور جو دوسرا والا پارٹ تھا اس کو ای نیوکلیٹ کہا گیا سیل ہے اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جونسی والے سائٹ پہ نیوکلیئر پرزنٹ تھا وہ سیل ڈیوائیڈ کر رہی ہے اور جب وہ والے سائٹ ہے ڈیوائیڈ کر کے سکسٹین سیل سٹیج پہ پہنچتی ہے مطلب یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر جو سیلز ڈیوائیڈ ہوئے وہ کتنے ہیں وہ سکسٹین ہیں اور جب وہ سکسٹین سیل سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سیل جو ہے وہ کہاں پر آ جاتا ہے وہ اس سائٹ پہ آ جاتا ہے جس سائٹ پہ نیوکلیئر نہیں تھا تو جب ان کی ڈیوائیڈ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ کی ہیں تو پھر یہ دیکھا گیا کہ وہ دونوں کے دونوں جو سیلز تھے وہ کمپلیٹ آرگینزم میں ڈیوائیڈ کی ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اس نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کے جب اس نے ایکسپیرمنٹ کیے تو جو نیوکلیئر والے سائٹ تھی وہ صرف اور صرف میس آف سیلز میں ڈیوائیڈ کی وہ کمپلیٹ آرگینزم میں ڈیوائیڈ نہیں کی بلکہ جو دوسری والی سائٹ تھی جہاں پہ نیوکلیئر پریزنٹ نہیں تھا وہ والی جو سائٹ ہے وہ کمپلیٹ آرگینزم میں ڈیوائیڈ کر گی تو پھر یہ دیکھا گیا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ایک سیل بائیگریٹ کر کے جیسے ہم نے کہا کہ جب اس سکسٹین سیل سٹیج پہ آتا ہے تو ایک سیل بائیگریٹ کر کے اس سائٹ پہ چلا جاتا ہے جس سائٹ پہ نیوکلیئر پریزنٹ نہیں ہے کہ ایسا کون سا میکنیزم ہے کہ ایک سیل نے ڈیوائیڈ کر کے کمپلیٹ آرگینزم بنایا اور جو ففٹین سیلس ہیں وہ آرگینزم ڈیویلپ نہیں کر سکے جبکہ وہ صرف اور صرف بول آف سیلس بن گئے تو جب دیکھا گیا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایریا پریزنٹ ہے جو پیگمنٹ فری ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ کلر کا ایریا جسے گریگ کریسنٹ کہا جاتا ہے جب گریگ کریسنٹ دونوں سائٹ پہ پریزنٹ ہوگا جب اس کو ٹائے کیا جاتا ہے اگر وہ دونوں سائٹ پہ پریزنٹ ہے تو پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ دونوں کے دونوں سیلس ہیں وہ ڈیفرنشیئٹ ہو جاتے ہیں وہ ڈیویلپ کرتے ہیں کمپلیٹ آرگینزمز میں لیکن اگر گریگ کریسنٹ کا ایریا کسی ایک ایریا مطبع اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سائٹ پہ نیوکلیئ پریزنٹ ہے وہاں پر گریگ کریسنٹ پریزنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا وہاں پر ڈیویزن ہو رہی ہے لیکن وہ ایک کمپلیٹ آرگینزم میں ڈیویلپ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف بال آف سیلس بن جاتے ہیں اور جس سائٹ پہ یہ ایریا جسے ہم گریگ کریسنٹ کہہ رہے ہیں یہ پریزنٹ ہے وہ کمپلیٹ آرگینزم میں ڈیویلپ کر گیا تو اگر ہم بات کریں کہ ہنس پیمن نے اپنے ایکسپیرمنٹ سے کیا کنکلوڈ کیا اس نے کیا نتیجہ نکالا تو جو پہلا پوائنٹ نظر آیا وہ یہ کہ سارے کے سارے سیلس جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کے پاس سیم جنیٹک میٹیریل مطلب یہ کہ سیم وراستی مواد موجود ہے کیونکہ جب ہم نے اوپر بات کی ہم نے دیکھا کہ جب وہ سکسٹین سیل سٹیج پہ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک سیل اس طرف آ جائے گا اور اس ایک سیل کے آنے کی وجہ سے یہاں پر بھی ریپیڈ ڈیویجن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ گروہ کرتا ہے اور وہ ڈیویلپ کرتا ہے تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایکسپیرمنٹ کس لیے کیا گیا تھا یہ روگز وزمن کے ہائپوٹسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ کیا واقعی میں جنیٹک میٹیریل جو ہے جیسے جیسے سیل ڈیوائیڈ کرتا جاتا ہے وہ سمال ہوتا جاتا ہے تو جو روگز وزمن کا ہائپوٹسز تھا وہ رونگ پروف ہوا کیونکہ یہاں پر دیکھا گیا کہ جتنے بھی سیلز ہیں ان سارے سیلز کے پاس سیم نیوکلئر انفرمیشن ہے سیم جنیٹک انفرمیشن ہے وراثتی مواد ان سب کے پاس ایک جیسا ہے اسی طرح سے جو سیکنڈ کنکلوشن نکالا گیا وہ یہ کہ سائٹوپلازم کے پاس ایک ایریا پریزنٹ ہے جسے گرے کریسنٹ کہا جاتا ہے اور یہ جو گرے کریسنٹ ہے اس کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے جو کیا ہے جو اسینشیل ہے کس کے لیے نارمل ڈیویلپمنٹ کے لیے تو جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا کہ جس ایریا میں جس پارٹ میں گرے کریسنٹ پریزنٹ تھا وہاں پر ڈیویزن ہو رہی تھی اور جس میں وہ پریزنٹ نہیں تھا گرے کریسنٹ پریزنٹ ہے وہاں جو پارٹ ہے وہاں جو ایریا ہے وہ کمپلیٹ آرگینزم میں ڈیویلپ کر گیا تو آج ہم نے کیا سٹڈی کیا آج ہم نے سٹڈی کیا ہنس ایکسپیریمنٹ کو